کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے کہ جو مہنگائی کا جو ایک مسلسل سلسلہ ہے اور وہ رکنے کو آنی رہا بلکہ آپ دیکھیں کہ اس ایسی سخت کھڑی میں جب پوری قوم جو ہے وہ سہردوں کی طرف دیکھ رہی تھی اپنی پاک افواج کے سپورٹ میں کڑی تھی اس ٹائم میں بھی قوم کو نہیں سپیر کیا گیا اور بڑے کنوینینٹلی ان دنوں میں جو ہے بجلی کے قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا گیس پیٹرول کی تو قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا تو جس وقت جو لوگوں کے بلز آ رہے ہیں گیس کہ وہ جو ہے ایک الگ سے ایک پندورا باکس جو ہے وہ کھلا ہوا ہے تو اس میں تو ابھی تو سننے میں آئے کہ مزید اضافہ ہوگا جی بلکل بجلی میرے خیال میں وہ تو ایک لکجری آئیٹم ہی بن جائے گا مطلب آپ کھانا پکانے کے لیے تو آپ کوئی استعمال کرنا ہی کرنا ہے گیس کیونکہ وہ جو وزیر پیٹرولیم ہے غلام سرور صاحب ان کا بیان تو آپ نے سنا ہوگا کہ گیزر بھی ایک لکجری ہے جی بس جس ملک میں گرم پانی نہانے کے لیے بھی لکجری سمجھا جائے تو پھر اس کا خیر کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور سب سے بڑا اتراز جو ہے کہ چلے آپ نے بجٹ لے آئے آپ کا رائت بنتا تھا آپ لانا چاہ رہے تھے لیکن جو آج جس طریقے سے نیشنل اسیمبلی میں اس کو پاس کرایا گیا میرے خیال میں ہسٹری میں کبھی یہ ہوا نہیں ہے کہ نیشنل اسیمبلی میں کسی بھی بجٹ میں بحث نہ ہو جب پچھلی دفعہ جب اس کو پیش کیا گیا پچھلے سیشن میں تو ایڈجن پروڈوک کر دیا گیا ہاؤس اور کہا گیا کہ جی بحث بعد میں ہوگی ابھی جو انفورچنیٹلی پھر ایسے حالات بن گئے لیکن آج جو ہے یہ مس ریپورٹ کیا جا رہا ہے آج جو زیادہ ہنگامہ آرائی نیشنل اسیمبلی میں ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ آپ اس کو بحث کے لیے رکھیں لیکن بحث کے لیے اس کو نہیں رکھا گیا تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے جو ہے انپریسیڈنٹڈ چیز ہے کہ ایک چیز جو ہے نا بجٹ کو آپ بحث کیے بغیر پاس کرنا ٹھیک آپ کے نمبرز ہیں آپ کر لیں گے لیکن کم از کم جو لوگوں کے اعتراض ہیں اعتراضات ہیں وہ تو ریجسٹر ہو جاتے لیکن ان کو بھی